بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کو سیکیٹرک اور سیکیٹرک کو اچھوں آج کا میرا ٹوپک ہے سلاجید اور پاکستان میں اکثر لوگ مدد سلاجید کو جانتے ہیں کچھ مانگ کی بات ہے میں پشاور گیا تو میرا دوست اپنے والد کی میڈیسن سے نکار رہا تھا تو اس کے اندر ایک مجون سی تھی براؤنش بریکش شکل کی نا جیسے بوٹ پالش ہوتی ہے وہ بھی شامل کر رہا تھا میں کہا یار یہ کیا شامل کر رہے ہو تو میرے دوست نے بتایا ہے کہ یہ سلاجید ہے تو ہمارے علاقے میں پنجاب میں لوگ سلاجید کے نام سے ایک دم سیکشول تھوٹ آتی ہیں تو میں کہتا ہوں منہ والد صاحب کو سلاجید کیوں دے رہے ہو اور مجھے یہی پتا ہے کہ تمہارے مدد کی ٹیتھ ہو چکی ہے تو وہ مجھے بھی ریزورس نے مجھے گھور کے دیکھا کہتا تم لوگوں کا ذہن ہی ٹھیک نہیں ہے اور بھئی یہ ایک جنرل ٹونک ہے خیر میں چکا رہ گیا خیر میں نے بعد میں سلاجید پہ اپنی سٹڈیز کی اور مجھے پتا چلا ہے کہ میرا دوست جو بات کہہ رہا تھا وہ سوف پیسٹس رہی تھی سلاجید ایک پروپر اور ویری پوٹنٹ جنرل ٹونک ہے اور جب آپ ایک جنرل پوٹنٹ ٹونک دیتے ہیں تو اس کے اوپر سیکس کے افیکسیویں اس کے وہ ظاہر ہوتے ہیں تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو سلاجید کے جو عمومی خواہث ہیں جو پروپرٹیز ہیں وہ بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ کون سی وہ پروپرٹی ہے جو کہ سیکس میں آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہے یعنی کہ اس کو امپروو کرتی ہے تو پہلے دو آپ سلاجید کے مطلقے کوئی جان لے گا یہ ہے کیا ہے یہ ایک مادہ ہے جو کہ پہاڑوں کے اندر سے یہ ملتا ہے خاص طور پر ہمالیہ کے پہاڑوں میں ہمارے بھی گلگل کے سائیڈ پہ ان پہ مل جاتی ہے اس کو سبسٹنس آف دا ماؤنٹن کہتے ہیں یعنی کہ جیسے کسی پہاڑ کا مادہ منویہ ہو یعنی کہ ساری طاقت پہاڑ کی اس کے اندر ہو دیکھیں یہ اصل میں ہے کیا ہے ہزاروں سال پہلے جب جنگل تھے جنگل جو ہے وہ ختم ہو گئے جو درخت تھے وہ دب گئے اور ہزاروں سال کے کیمیکل پروسس کے بعد یہ چیز پیدا ہوتی ہے یعنی کہ وہ سالہ جید میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس میں ہومی کے سیڈ فولوی کے سیڈ اور تقریباً ایٹی سکس قسم کی منرلز شامل ہوتی ہیں اور اس کے اندر فنگرز کے میٹابلائٹس ہوتے ہیں اور آپ جی دیکھیں ہر جگہ پہ مختلی قسم میں جنگلاز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو سالہ جید ایک پہاڑ میں سے ملی ہے تو بلکل ایکزیکٹلی آپ کو دوسرے پہاڑ سے نہیں ملے گی کیونکہ وہاں پر درخت ہوں گے اور درخت ہوں گے سو ایک سالہ جید دوسرے سالہ جید سے درخت ہو سکتی ہے اب سالہ جید کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنی اچھی ہے کتنی نہیں ہے تو ہم نے پہلے سب اس میں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر فولوی کیسٹل کیتنا ہے فولوی کیسٹل وہ چیز ہے جو کہ بسیکلی سالہ جید کا ایکسٹریکٹ ہے یعنی کہ جو فولوی کیسٹل جتنا زیادہ ہوگا اتنی سالہ جید کی پوٹنسی اتنی زیادہ ہوگا پھر اس کے علاوے ہولوی کیسٹل اس میں اندر ہے ڈیفرنٹ قسم کی منرلز ہیں اب منرلز جو ہے یہ ڈیفرنٹ قسم کی ہو سکتی ہیں اور اس میں ایسی ڈینجرس منرلز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کے گردے لیور کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سالہ جی جو ہے یہ پروسس ہونی چاہیے اور اس میں سے وہ ڈینجرس ہیوی میٹرز جو ہیں وہ نکلی ہونی چاہیے پھر یہ قابل استعمال ہے ورنہ یہ قابل بھروسہ نہیں ہے لیکن اس کی ایفکیسی تو کمال ہے تو میں اب یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جسم پر یہ کہاں کہاں کیسے کیسے اثرات دیتی ہے تو آپ سن کر شستر رہ جائیں گے سب سے پہلے جو اس کی خوبی ہے وہ ہے اس کی ٹیسٹ آسٹون پروڈیکشن یعنی یہ ٹیسٹ آسٹون کو بوسٹ کرتا ہے یعنی جو فلویک ایسڈ ہے جس کے اندر یہ ٹیسٹ آسٹون کو بوسٹ کرتا ہے اب جو چیز ٹیسٹ آسٹون کو بوسٹ کرے گی وہ جنسی خواہش میں اضافہ کرے گی وہ آپ کے سفرمز کو زیادہ بڑھائے گی وہ آپ کے مسکرل پاور کو زیادہ کرے گی پھر اس کے علاوہ ٹیسٹ آسٹون جو ہے وہ آپ کی موڈ کے اوپر بھی بہت اچھا اثر چھوڑتا ہے یہ آپ کو آلزائیمر ڈیزیز اور ہارڈ ڈیزیز ان سے بھی بچا کے رکھتا ہے تو اور آپ کا سفرم کون بھی بڑھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلہ جی جو ہے یہ تمام یہ خوییاں پر اندر رکھتی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی اور آپ کا جو سیکس ہے اس میں آپ کو ایک نمائع بہتری محسوس ہوگی اور یہ باتیں جو آپ میں بتا رہا ہوں یہ سب باتیں سٹڈیز کے ساتھ پروون ہیں کیونکہ ایک سٹڈی نہیں ہے ہزاروں سٹڈیز ہوئی ہیں اس کے اوپر تو یہ چیزیں مختلف سٹڈیز سے پروف ہو چکی ہیں کہ یہ ٹیسٹ آرنس کو بڑھاتی ہیں سپرمز کو بہتر کرتا ہے اور سیکشل پاور کو بڑھاتی ہیں اچھا پھر اس کے بعد جو سلجیز ہے یہ کرونک فٹیگ سنڈروم میں کام آتی ہے کرونک فٹیگ سنڈروم کیوں ہوتا ہے کہ انسان تھکے رہتے ہیں کام کرنے کو ذل نہیں کر رہا کمزوری بہت زیادہ ہے ذرا سا کام کرتے ہیں مثل تھک جاتے ہیں اور یہ بڑی مشکل بیماری ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں اور اس کی بڑی گہرائی ہے یہ عام ڈاکٹر اس کو ٹریٹ ہی نہیں کر پاتا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے تمام جو سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر میٹروکونٹریہز ہوتے ہیں میٹروکونٹریہز جو ہے وہ ایسے ہیں جیسے کہ آپ کے پاور پرانٹس ہیں اور ایک سیل کے اندر سو سے لے کے دس زار تک جو ہیں وہ میٹروکونٹریہز ہوتے ہیں جو سیلز زیادہ نرجی مانگتے ہیں جیسے مسلز ہیں برین ہیں جو کم ہے وہ کم مانگئے ہیں تو یہ جو آپ کا جو فولوی کیسٹر اور جو آپ کی سلح جید ہے یہ آپ کے میٹروکونٹریہ ہیلتھ میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے نزیز یہ نکلتا ہے کہ آپ کے میٹروکونٹریہز کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میٹروکونٹریہز کی انرجی جب بڑھتی ہے تو آپ زیادہ کام کرتے ہیں جب ایکسائز کرتے ہیں تو میٹروکونٹریہ گروہ بھی کر جاتے ہیں تو دیکھنے میں آپ اتنے کے اتنے ہی ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن آپ چست چلاک اور ہشیار اور توانہ ہو گئے ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ آپ کو فولوی کیسٹر اور یعنی کہ سلجین سے آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ کرونک فیٹیک سنڈروم کا ٹیٹمنٹ کر لیتے ہیں اور آپ کے میٹروکونٹریہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جب میٹروکونٹری ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ کا پورے کا پورا وجود جو ہے آپ کی سوچ آپ کی اکل آپ کی مومنٹ ہر چیز جو ہے یہ سبردست طریقے سے ایکٹیو ہو جاتی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ جو سلجین ہے یہ آپ کے ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے اور میں نے اپنی کئی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو چیز ہارٹ کے لیے اچھی ہے وہ آپ کے لیے سیکس کے لیے تو بہترین ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ ہارٹ کے لیے کیسے اچھی ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ آپ کا یہ جو کلسٹرول ہے اس کے اوپر بہت ضبط اثر افیکٹ ہے لڈیل جو کہ بیڈ کلسٹرول ہے یہ کم ہو جاتے ہیں اور جو گوڈ کلسٹرول ہے ایش ڈیل یہ آپ کا بڑھ جاتے ہیں تو سیجا یہ نکلتا ہے کہ آپ کی جو ہے ہیلتھ ہے ہارٹ کی یہ ہی امپروو ہو جاتی ہے پھر آپ کی ویسلز جو ہیں اس کو کھولنے میں ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت زبادرز چیز ہے جو ویسلز کے ریلیکسنٹ ہیں مختلی کشن کے جیسے نائٹرک اکسائیڈ ہے ان کی پروڈکشن میں جب اضافہ ہوتا ہے تو آپ کے ویسلز کھل جاتی ہیں اور جب ویسلز کھلتی ہیں تو بڑھ جو ہے نفس کی طرف بھاگتا ہے اور نفس کی جو ویسلز ہیں وہ پھولتی ہیں اور جب نفس کیا ہے یہ ویسلز کا ایک مجموعہ ہے اور جب ویسلز کھلتی ہیں تو آپ کا نفس وہ بھی جناب موٹا ہو جاتا ہے تازہ ہو جاتا ہے جوش میں آ جاتا ہے سو یہ اس طریقے سے ہارٹ اور آپ کا پینس دونوں کی ہیلتھ کے لیے یہ بہت زیادہ اس کا رول ہے جو کہ یہ پلے کرتی ہیں سلاجیر کی پروپٹیز میں دیکھیں تو یہ انٹی آکسڈنٹ اور انٹی انفرمیٹری ہے اب انٹی آکسڈنٹ میرے ویورز جانتے ہیں کہ باڈی کے اندر جو ریاکٹیو آکسڈنٹ سپیشیز ہیں جو میٹابلیزم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور وہ جسم کو بہت زیادہ نقصان کر رہے ہوتی ہیں ویسل کو نقصان کر رہے ہوتی ہیں سکین کو نقصان کر رہے ہوتی ہیں آپ کو بڑا کر رہے ہوتی ہیں یہ اس کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح آ جاتا ہے بہت سٹرونگ قسم کا یہ انٹی آکسڈنٹ ہے پھر یہ انٹی انفرمیٹری ایفیکٹ بھی رکھتے ہیں انفرمیٹری کیا ہے کہ جیسے سوزش ہوتی ہے تو مادے پیدا ہوتے ہیں ٹاکسن وہ ٹاکسن جو ہیں آپ کی بلڈ ویسل کو نقصان کر رہے ہیں اور وہاں پر ایتریو سکروسز ورہا کر رہے ہوتے ہیں اور جوائنٹس میں پین کر رہے ہوتے ہیں جسم میں پین کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ انفرمیشن کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہر قسم کی بیماری جس میں جسمانی بیماریاں اور ڈپریشن بھی شامل ہے اور جنسی بیماریاں سب کا موجب ہوتی تو یہ آپ کے سامنے جو آ گیا انٹی فریمیٹری فیکٹ یہ اس کے اندر بڑا سٹرونگ ہے اچھا جیسے میں نے بتایا کہ انٹی آکسنٹ جو ہیں یہ سکن کو پروٹیٹ کرتے ہیں اور جو چیز سکن کو پروٹیٹ کرتی ہے وہ سکن کو جوان رکھتی ہے سو اس میں ایک انٹی ایجنگ فیکٹ بھی ہے یعنی کہ یہ آپ کا جو ایجنگ پروسس ہے یہ اس کو روکتی ہے تو آپ جوان نظر آتے ہیں آپ کو کیا چاہیے ٹھیک ہے ہو آپ ستر سال کے اور آپ کو پینتی سال کی خاتون دیکھ رہی ہو مسکرا کے تو زندگی میں اور کے چاہیے اچھا پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایفیکٹ ہے ویٹ لاؤس کا بھی اور ویٹ لاؤس آپ کو پتہ ہے ساری دنیا ایک ہی چکر میں پڑی ہوئی ہے یا کوئی دس کلو گرام کم کر لیں کوئی پندرہ کلو گرام کم کر لیں کیونکہ ایج کم ہوگی تو جوانی نظر آئے گی حسن نظر آئے گا سیدھ بھی اس میں انوالڈ ہے اور جب ویٹ لاؤس ہوگا تو آپ کی جو ڈائیبٹیز ہے آپ کی جو انسونی ریزسٹنس ہے یہ بھی کابو میں رہتی ہے تو جب آپ کا ویٹ لاؤس ہو گیا اور شوگر کا لیول ایچ بی ون سی یہ بڑے اچھے حالت میں رہی تو ڈیفنیٹلی آپ کی سیدھ کا جو میار ہے یہ بلند سے بلند ہوتا جائے گا اب میں یہ تو نہیں کہوں گا برج خلیفہ تک پہنچ جائے گا لیکن کہیں نہ کہیں تک آپ کو پہنچ جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بس ٹچ کر دیں تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ڈاٹر برکی کو جاہ دیجئے اللہ حافظ